جس اتر من اللہ کا اضافی نوٹ اس میں نے نکھایا کہ عمران خان سب سے بڑی سیاسی جماعت کے صدورہ ہیں ان کو لائف دکھانا میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے وہ ایک عام کہتی نہیں ہے خاص کہتی ہیں تو ان کو لائف دکھانا چاہیے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو پہلے دن ہی انہوں نے جب کہا کہ اس کو لائف دکھایا جائے گا اور یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے جسے لائف دکھایا جا رہا ہے اگر اس سے پہلے ایک نظیر بن چکی کہ جو بھی اہم مقدمات ہوتے ہیں جن کا قوم ساری جو ہے وہ اس کی دلچسپی ہوتی ہے تو پھر یہ کیوں کر جو ہے استثناء کیا گیا عمران خان صاحب کے لیے تو میرا خیال میں جو جسٹس اثر من اللہ صاحب کا یہ اضافی نوٹ تھا یا اختلافی نوٹ تھا جی سے آپ کہتے ہیں یہی قانون کی جو ہے صحیح میں سمجھتا ہوں تشریح کی گئی ہے آئین میں بھی برابری کا سلوک ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے اور اگر دیگر اہم مقدمات کو لائف سٹیمنگ کی گئی ہے تو میرے خیال میں اس میں بھی ہونا چاہیے تھی تو میں بہت عدب سے عرض کروں گا چیف جسٹس اور باقی مہدرم تین جیج صاحبان سے کہ وہ اپنے اس ویسلے پر نظر سانی کریں اور مہدرم جو عمران خان صاحب کا جو ہے وہ لائف دکھائیں دیکھیں اس سے پہلے بھی یہاں ہو چکا اول تو مہدرم عمران خان صاحب کو جب انہوں نے خواہش کی کہ میں اپنا جو ہے موقف خود بیان کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنا جو ہے بطور مدعالے ریسپونڈنٹ کے میں ہی اپنا جو ہے اپنا قیس بیس آرگیو کرنا چاہتا ہوں دفاع کرنا چاہتا ہوں اس فیصلے کیا جو پانچ رکمی جیج صاحبان نے نیب کی جو ترامیم تھی ان کو مسترد کیا کہ وہ پرسن سپیسیفک بھی ہیں اور وہ آئین سے مہدر سادم بھی ہیں تو پھر ان کو یہی عدالت میں طلب کرنا چاہیے تھا عدالت عظمہ میں ان کو حکم دینا چاہیے تھا کہ ان کو پیش کیا جائے تاکہ وہ روبرو اپنے استدلال بیان کر سکیں اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سابقا وزیر عظم جس کو پینتالیس سال کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو ڈیو پروسٹ آف لاو نہیں مہیا فرام کیا گیا اور غلط ان کو فانسی دی گئی جیجز الفکار علی بھٹو صاحب شہید کو تو اگر ان کو یہاں طلب کر کے اسی عدالت میں اسی کمرے میں جو اس وقت جیجزٹس صاحب کا کمرہ ہے اور ان کو ان پرسن سنا جائے گیا تین دن ان کو ان پرسن سنا جیا تو پھر کونسی ایسی عمر مانے تھی کہ عمران خان صاحب کو یہاں طلب نہیں کیا گیا سو اس لیے پہلا تو ان کو طلب کر کے جو ہے ان کا موقف ان کا استدلال نہ صرف سننا چاہیے کیونکہ جو آپ کی روبرو جو باتیں آمنے سامنے ہوتی ہیں وہ ویڈیو لنک ہم نے دیکھا ہے ہمیں بھی یہ استثناء ہے کہ ہم لاہور سے بیس کر سکتے ہیں لیکن یقین کیجئے گا کہ وہ جو ہے کمیونکیشن نہیں بن پاتی ہے جو سامنے کھڑے ہو کر جو بیس و سمیس کی جاتی ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ٹھیک ہے موڈن ڈیوائس آگئی تکنیکی لیکن یہ کہنا کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے نہیں کر سکتی ہے اللہ معافی دے اگر ریاست جو ہے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے یہاں تک پیش نہیں کر سکتی ہے تو پھر اس حکومت کو میرے خیال میں اور اس ایڈمنیسٹریشن کو مستعفی ہو کے گھر چلا جانا چاہیے اگر یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے سیکیورٹی کا مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے بالکل یہ غلط بہانہ سازی ہیلا سازی جو ایڈمنیسٹریشن کرتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ قوم کو نہیں دکھانا چاہتے تو یہ زیادتی ہوگی اس لیے کہ آرٹیکل پچیس اس کا جو ہے اور پھر آگے ہی جو ہے عوام کو آرٹیکل انیس میں آگے ہی ان کا حق ہے آپ کا فرض بنتا ہے قوم کو جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں قوم کو سننا چاہیے کیونکہ یہ ایک تاریخی عمر ہوگا کہ ایک شخص جو پابا سلاسل ہے کئی مہینوں سے جو ہے وہ جیل کے صحبتیں کاٹ رہا ہے اور جب آپ خود تسلیم کر رہے ہیں مسٹر جیسٹس آخر من اللہ صاحب ہی نہیں سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ محترم عمران خان صاحب سبھی سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں سب سے بڑی جماعت کے پاکستان کے سربراہ ہیں تو پھر ان کا لاکھوں کا لکھا ہوا ہے جو ان کے سپورٹرز ہیں جو ان کے ووٹرز ہیں جو ان کو چاہنے والے ہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ جو سائلنٹ ووٹر ہے پاکستان کا وہ بھی عمران خان کو سننا چاہتا ہے اور عمران خان سبھی کی دل کی دھڑکن ہے تو ایسے میں اگر مہترم عمران خان صاحب کا محقق قوم کو سنایا جاتا ہے اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یادتی ہوگی کہ وہ لائف سٹریمنگ اس بنا پہ نہ کی جائے کہ یہ تکنیک کی مسئلہ ہے ارے بھائی تکنیک کی مسئلہ ٹیکنیکل اس میں کونسی بات ہے سارا الزام ہی یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ترامیم لائی گئی ہیں نیب آرڈیننس میں یہ پرسن سپیسیفک تھی مہترم نواز شریف صاحب کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے ان کے خانبادے کو سبی کو جو ہے فائدہ دینے کے لیے تھی اور اتنا زیادہ جو جو قائم کیا گیا ہے اس پر استوار کیا گیا سالہ سال سے تفتیشیں ہوئیں نہ صرف جو ہے پاناما لیگ کی تفتیش ہوئی نہ صرف براؤڈ شیٹ ایک کمپنی جو پاکستان نے جو انگیج کی تھی اس نے دنیا ساری میں ایسٹس ان کے نکال کر سامنے لائے نہ صرف یہ کہ یہاں آپ نے دیکھا کہ جو ہے ایک جی ای ٹی بنی جس میں افواج اسکری قیادت کے لوگ بھی موجود تھے اور ان کی سربراہی میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ دس والیوم سٹرٹ بھر کر آیا کرتے تھے اور وہ سارے کے سارے آپ نے ردی کے ٹوکری میں اس طرح پھینک کر جو ہے بری کیا اس طرح سے صورت کے ساتھ تہزی کے ساتھ اور پھر ما شاء اللہ اور طرح اس پر یہ ہے فائنانس منسٹر صاحب بھی بری ہو گئے پرائم منسٹر موجودہ وہ بھی بری کر دئیے گئے ان کے فرزند حضرت شہباز شریف صاحب کو بھی بری کر دیا گیا مہترم نواز شریف صاحب کو بھی بری کر دیا گیا اور جو ہے ان کے فرزندان جو حسن اور حسین سات سال کی مفروری کے بعد تشریف لاتے ہیں اور ایک ہی دن میں اکاؤنٹی بیلیٹی کوڈ ان کو تینوں کیسوں میں سے ما شاء اللہ بری کرتے وہ کرتی ہے اور دودھ کے دھلے ہوئے پمتر ہو جاتے ہیں یہ ہے نیب کا جو ترامیم کا مسئلہ تھا سو اگر آپ اس طریقے سے قوم کا زیاکش نے کیا اتنے سالہ سال پر محیط عربوں روپیہ جو ہے پاکستان کا اور اس پر ٹیکسٹیر کا پیسہ لگایا گیا اور اب آپ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ پبلک امپورٹنس ہے یہ کا نہیں ہے تکنیکی مسئلہ تو بھائی اس میں تکنیکی مسئلہ کون ہوا یہ تو اسی طرح ہے جس طرح ما شاء اللہ سائفر کے کیس سے عمران خان کو بھری کیا کوئی اس کا جواب دے گا کوئی جواب اس کا دے گا کہ آپ نے غدار 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 کی رک لگا کے آپ نے کہا جی اس نے جو ہے پاکستان کے جو سینسٹیب حساس چیزوں کا اس نے انکشاف کٹ دیا اور آئین کی جو ہے اور قانون کی اور افیشل سیکرسی ایکٹ کی اس نے خلاف ورزی کی اور جب اس طرح سے بھری ہوا کوئی اس کا جواب دے گا کہ آپ نے دس مہینے عمران خان کو اندر رکھا منکتے رکھا عوام سے کوئی اس کا جواب دے گا جو بار بار کہتا ہے القادر کیس میں کہ ایک سو نبے میلین پاؤنڈ کھا گیا وہ سب سے بڑا چور ہے کوئی اس کا جواب دے گا کہ وہ تو ملک ریاض کا پیسہ تھا اور سیدھا جو ہے سپریم کورٹ کی ایک آکاونٹ میں آیا تو خدارہ قوم کو اب اتنا بے وقوف مت بزائیے گا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب پانچ سال سے آپ نے موجودہ ایک ترمیم کر کے ترمیم کر کے آڈیننس کے ذریعے آپ نے اس کی پانچ سال سے دو سال سزا کر دی جو غلط کیس قائم کرتا ہے غلط کیس قائم کرتا ہے تو چلو اس کو دو سال تو سزا دو کسی کو کچھ تو کرو پانچ سال سے آپ نے دو سال کر دی سزا آڈیننس کے ذریعے اور آپ نے چودہ دن سے چالیس دن بڑھا دی اس کی جو ہے محبوسی محبوسی آپ نے چودہ سے چالیس دن بڑھا دی تاکہ عمران خان کو مزید اندر رکھا جائے ایک جھوٹے مقدمات میں دائر کرتے ہو پنجاب کابینہ بلینکٹ ایک کور دے رہی ہے کہ عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف جو ہے پرچے درج کیے جائیں وہ میں نے چیلنج کی ہے کہ آج تک دنیا میں کبھی ایسا ہوئے کہ بلینکٹ بلا کوئی دیئے ثبوت بلا کچھ وہ دیئے ہوئے کہ یہ عضامات ہیں یہ شباہد ہیں یہ ثبوت ہیں ہمیں اجازت دی جائے بلینکٹ پنجاب کی کابینہ نے منظوری دی ہوئی ہے وہ بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے اور اب وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے کہ جناب یہ جو ٹوٹر اکاؤنٹ ہے ٹوٹر اکاؤنٹ یہ وہ بھائی وہاں تو چیڑیا پر نہیں مار سکتی ہے جیل کے اندر اور عمران خان نے پچھلی تاریخ پر سپریم کورٹ کو بتایا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے یہ جیل جو ہے وہاں تو مجھے بھی یعنی میں پاؤں سے لے کر سر تک تلاشی لی جاتی ہے کہ کوئی چیز اندر تو نہیں لے کے جا رہے حالانکہ مجھے استثناء ہے ائرپورٹ پہ بھی نہیں ہو سکتا بلو بک کے حساب سے لیکن وہاں بھی میری تک ایک ہر چیز کی تلاشی اور واپس جب آتے ہیں پھر تلاشی لی جاتی ہے کہ کوئی اور ہمیں وہاں شکایت کرنی پڑتی ہے جج صاحب ان کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی بات کرنے نہیں دی جا رہی کم ایک مرصبہ ان کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بات تو کرنے کی اجازت دی جائے اور وہ جج صاحب آرڈل کرتے ہیں تو تب جا کہ وہ بھی ایک دفعہ خال مہینے میں کہیں بات ہو جائے تو پھر ٹویٹر اکاؤنٹ سو سکتے ہی نہیں ہیں عمران خان آپ نے ان کی خلاب جو ہے بھی چنٹنگ کر کے آپ ایف آئیے کو بھیج رہے ہو ان کے دیانات لینے کے لیے اور اس پر ایک تماشا ڈراما رچا رکھا ہے اکتر کا ثانیہ کی بات ہوتی ہے تو اکتر کا ثانیہ دیکھیں جو قومیں اپنے ماضی سے سبق نہیں سیتھی وہ مٹ جاتی ہیں اکتر کا ثانیہ بنیادی تھا کیا بنیادی یہی تھا کہ ہم نے منڈٹ جو ہے عوام کا تسلیم نہ کیا جو منڈٹ الیکشن میں ملا تھا جو ایک پارٹی کو ملا تھا عوام لیگ کو ہم نے اس کو دینے سے منڈٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس کے خوف ناک نتائج ہمیں بلے اور ہم اس پر نہیں کرتے ارے بھائی اس پر بناو اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤ جو بھی عوام لیں اس پہ جو نے اس ملک کو دولخز کیا ہے خدا کا خوف کرو اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہو غدار ہو گئے غدار ہو گئے اتنا بڑا ثانیہ ہوا کیا پھر اگر ہم کہتے ہیں کیا پھر اب جو ہے دھدکار کر ان کے منڈٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے فارم سنتالیس کے ذریعے ہارے جتا کر اور وزیراعظم بنا کر ریاست پہ قبضہ کر گھاس بانا آپ سمجھتے ہو کہ اس طرح سے پانکستان چل جائے گا تو پھر کیا ہم کوئی غلط بغاوت کر رہے ہیں ہم تو صرف آپ کو اس سیاسی سیاک و سباک میں اور آپ کے ماضی کے لگے گا انشاءاللہ اور ہم لگائیں گے ہم پاکستان کو محفوظ اور طاقتور اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور یہی عمران خان کی عظم ہے کہ وہ نہ ڈیل کرے گا نہ وہ ملک چھوڑ کر جائے گا اس کا مرنا جینا اسی درطی میں اور وہ عوام کو مقتدر کر کے چھوڑے گا اور یہی عائین کی منطحہ ہے عمران معایدہ عائین ہے اگر عائین پر آپ عملداری نہیں کریں گے تو پھر ایک خوفناک نتائج کے لیے آپ قوم کو تیار کریں یہی ہم متنبع کر رہے ہیں بار بار اور اس پر جو ہے اگر آپ فتمے دیتے ہیں تو پھر آپ کی بھلے کیا کہ سکتے ہم آپ سر آج عمران خان صاحب دکھانے پر تو پبند لی لیکن آپ عمران خان صاحب دیکھ کے آئے ہیں تھوڑا سکیچ بتائیے گا عوام کو کہ انہوں نے کیا پیانا ہوا تھا ان کا باڈی لینگ جی چی ٹھوڑا سکیل آپ میرے خیال میں وہ وائرل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ لوگوں کے لیے ہوت فیبریٹ ہو جائے گا وہ لوگ خریدنا شروع کر دیں گے انہوں نے پیشلی مرتبہ ایک ٹی شرٹ پانی ہوئی دی بلو کلر کی وہ اتنی وائرل ہوئی کہ سب ہی نے کی ہوئی ہے آج بھی وہ بھی ایسا لائٹک تھی اور ما شاء اللہ اگر عمران خان کو ایک سمبلائز کرتے ہیں لوگ اپنی جو ہے ایک ایڈولائز کرتے ہیں لوگ اپنی قائد کی حیثیت سے تو یقینا آپ دیکھیں گے کہ اس سے ان کے اس امیج سے اس تصویر سے ہی ان کا جو نوجوان نسل ہے وہ ہماری وہ ما شاء اللہ بہت زیادہ انسپائر ہوتی ہے اور وہ ایک انسپریشن ہے لوگ اسے ایڈولائز کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی باڈی لائنگویج دیکھیں ان کا بیٹھنا دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ وہ معاہنے پر آئے ہوئے ہیں اور کسی کا وہ دیکھ جو ما شاء اللہ ان کی باڈی لائنگویج ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ عوام کا حق انشاءاللہ دلا کر رہے ہیں انشاءاللہ باڈی مسئلہ ڈٹے ہم ڈٹے ڈٹے ہم ڈٹes ڈٹ 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 موسیقی